موسیقی 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 اگر وہ ان کو سممان دے رہی ہے سر وہ سممان اپنے دیش کا تو کیول اسی لیے دے رہی ہے کہ نرین موڈی وکاس میں وشواہ کرتے ہیں ناکی جاہت پاک اندو مطلعہ بلکل مسلمان درائے گا نہیں درائے گا کوئی نہیں درائے گا کوئی مسلمان درائے گا کوئی مسلمان نہیں درائے گا سوائے اللہ کے سوا کسی نے درائی نہیں لگتا صحیح بہت ہے اس کے علاوہ کسی دن ڈرتے ہیں کوئی طاقتی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سوا ڈرائے گا سیاست ہے یہ سب بیکار کی بات ہیں ہندوستان کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے عمران خان کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اس بات ہندوستان کا مسلمان اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ڈرہ ہوا ہے تو عمران خان ہوتے کونے کہنے والے اور دوسری بات یہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمان ہمیشہ سے خوش رہتے ہیں خوشی رہیں گے کیا بات درائی ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہندوستانی پاکستان کی پچھ پچھ باتوں سے کیوں اتنا ایک شپٹ کرتے ہیں ہم ہندوستان ہمارا بڑا ملک ہے اور ہمیں تو ان کو لانت بھیجنا چاہیے ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے پاکستان اپنے اندرونی مسائل وہ ان کو تو سلجانی پاتا تو وہ اپنے لوگوں کا دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہندوستان کی طرف دکھا یہی بات کہتا ہوں کہ وہ ان کو اپنے آپ پہ دیانت دینا چاہیے لیکن نہیں اور ہم لوگ پانتے ہی سوچ کے کہ ایک چھوٹا بھائی ہے اس کو معاف کرتے رہتے ہیں جس دن بھی ایک خوک مار دی توڑ کے رہ جائیں گے دیکھے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک کھلاڑی ہیں اور اب سیاست میں آگئے ہیں وہ تو ان کو فکر اصل میں ستا رہی ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے وہ ہار چکے ہیں انڈیا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دم ہے کوئی ایک پنڈلین کوئی ایک مسلمان دیںれない پینی بھیجائی ہےنہ ہندوستان کے مسلمان جو عمران خان صاحب نے کہا ہے ہندوستان کا مسلمان جو ڈراؤا ہے ہندوستان کا مسلمان بلکو ڈراؤا نہیں ہے اور میرا اتنا کہنا ہے کہ جو سب سے زیادہ شربندگی اٹھانی پڑتی پاکستان کی وجہ سے مسلمانوں کو اٹھانی پڑتی ہے اور ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے اندر رہ کر بہت ترقی کر رہا ہے الحمدللہ بھارت کا مسلمان دنیا میں سب سے خوش ہندوستان میں ہی ہے بالکل اور جو موڈی جی کا ایک سو تیس کروڑ لوگوں میں ویسواس ہے وہی ویسواس زندہ ہے ہر ویکتی کے لیے ہے ہندو مسلمان کچھ نہیں ہے آج کا مسلمان بہت خوش ہے رسس اور وجی پی سے بھارت کی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہ سو تنتری دیس ہے یہاں کا بھارت کا جو مسلمان اس کو سو تنتری تک کے اعتبار سے پوری آجادی ملی ہوئی ہے اور وہ پوری طرح سے آجاد ہے اور ملکہ آجادی جائے رہے ہیں مسلمانوں کو کس نہیں مل رہی ہے میں کہتا ہوں ادھر ہوں کہ مہدر کے مسلمانوں کو بولے ادھر انڈیا پاکستان ہے ایک پرسنٹ بھی کوئی آجائے سکتا ہے بلکل کون آتا ہے بھارت کا مسلمان مکھا مرنے گا نریندر موڈی جو ہمارے دیش کے پردھان منتری جی ہیں ان کے ساتھ ہے کیونکہ جو بھی بات پاکستان اگر کہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹے بے ایمان پاکستان والوں کے ساتھ ہمارا ہندوستان کا ایک مسلمان کا بچہ ان کے ساتھ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ہم تو ہمیشہ سے ہی ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے بلکل صحیح اور ہمارے دیش کے پردھان منتری جو رہت پہنچائی ہے کشمی کے ہمارے دیش پہلے ہوتا ہے تین سو ستر کی جو دھار اٹھائی گئی ہے اس سے سبھی عام جنتا کو عام ہندوستانی کو اس کا فائدہ ملے گا وہاں عام آدمی بینہ شرکشہ کے جا سکتا ہے تو اتنی فیصلیٹی جو ہمارے پردھان منتری نہیں دیا میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خود کہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہے اگر آٹیکل سیونٹی اڈتا ہوں اس میں جھول ہوتا تو یہ بہت ہے ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد اس دیس پہ جب وقت مصیبت کا آئے گا سرہت پہ سرکٹانے مسلمان جائے گا ہندو دھرم سے نفرت کرنا یہ اسلام نہیں کہتا ستی قرآدو روب کمر کو یہ گھنشام نہیں کہتا مسجد کے دروازے توڑو کوئی رام نہیں کہتا ملہ پنڈت نیتاؤں کی یارو یہ مکاری ہے دیس کے گداروں سے کہہ دو یہ دھرتی جان سے پیاری ہے نفرت کی دیوار گرا دو یہ آواز ہمارے شای آواز اور جنگرمن ادھنا ایک جائے بھارت بھاگ بیداتا جنگرمن ادھنا ایک جائے بھارت بھاگ بیداتا پنجاب سندھ گلراک مرانا لابن اتکل بنگا جب صبح میں جاگے تب صبح آشش مانگے جاہے جب دائے گاتا بھارت بھاگ بیداتا اس دیس میں اگر مسائل میں بنا ہے نا تو وہ مسلمان بنا ہے اور وہ مسائل ہے انہی لوگوں کے لئے کام کے لئے بنائی گئی ہے جو ہمارے دیس کے تسمن ہے اور ہماری دیس کی شماوں کے لئے مشکل بنے میں ہیں اور وہ مسائل بنانے والا کون ہے وہ مسلمان ہے صحیح بات اس لئے عمران بھائی آپ کان کھول کے سن لیجئے اس دیس کے بنتوارے کے ٹائم جو مسلمان اس دیس کو چھوڑ کر کے پاکستان میں جا کے بچے تھے آج ان کو اپنا حدکار نہیں مل رہا ہے ان کو مہاجر کے نام سے جانا جاتا ہے آپ ہماری چنتا کرو یہ بات صحیح گئی ہے بولتا ہے مہاجرہ جانا ہے اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس لئے صحیح گا صحیح گا صحیح گا یہ کوئی اثر بھارت کے مسلمانوں پر نہیں ہوا مسلمانوں سے صاحب کیا دیا ہے انڈیا کے دیش کے باقی حصوں سے مسلمانوں نے پاکستان کو کیسا جواب دیا اس کی پوری کہانی سن کر عمران کا ماتھا چکرا جائے گا صحیح گا بھائی ادھر ہو یہ ویڈیو ختم یا اس ویڈیو میں پتہ چلا ہے کہ انڈیا کے مسلمان کتنے خوش ہیں وہی تو مطلب دیکھو نا وہ کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں کہتے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان خوش نہیں ہیں کہتا ہے اکیس سے بولا کہ بھائی ہم لو یہاں پہ خوش ہیں وہ تو خوش ہی ہر چیز کر رہے ہیں وہ تو خوش ہیں وہ تو ماری درتی ہے اگر ہمیں جہاں بھی قربانی کرنی پڑی تو کم کریں گے اس پوری بلکل بھائی وہ گہ رہتے ہیں اگر ہمیں سر کٹانا پڑے تو سب سے آگے ہم ہوں گے دیکھیں نا مسلمانوں کا جذبہ کیسا ہے وہ موڈی جی کی گورنمنٹ کو ویبیشیٹ کر رہے ہیں بلکل اور اوپر سے آرٹیکل تری سیونٹی کو ویبیشیٹ کر رہے ہیں یا اگر اس میں اتنا مسئلہ ہوتا تو وہاں کا ہی مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا یہ صحیح بات ہے بھائی زیر سی بات ہے بھائی ستیس کروڑ وہاں کا بھی مسلمان نے کہتا ہے بھائی یہ غلط ہوئے ہیں ایک بندے بھی نہیں بولا کہ آمو درتانگ ہیں یا کچھ ہیں یا کوئی ہمارے پیانس لوگ ہو رہا ہے وہ صرف بولتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان بھائی 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 اس کو ہوں گھرے تو ان کو سب سے پہلے مارا جائے بھائی اس سے پہلے آئے سب سے پہلے مارا جائے بہت میں بجائے ان کو سیٹھ ہو جائے اور بقایا جو انہوں نے پاکستان پر بہتے بولی ہیں بھائی میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ وہ ماجروں کا کہہ رہا تھا کہ بھائی تم ماجروں لوگوں میں ہمارے عام لوگوں میں ایسی بات ہے یہ ماجر ہے بھائی یہ وہاں سے ہو کے آئے تو امپورٹنس اتنی اس کو نہیں دیتے بھائی ماجری کہتے ہیں بلکل ماجری کہا جاتا ہے یہ ایک چیز غلط ہے غلط ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے ادھر لیکن یہی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اچھا اس بات کو پروف کر دیا کہ بھائی وہاں پر مسلمان جتنا خوش ہے یار دیکھو ہر اونچنی چھر مزہ میں لگی ہوئی ہے دیکھو اب ہندو ہندو کو مارے مسلمان مسلمان کو مارے ہم نہیں بولتے ہیں یا تو ان کے آپ اس میں پھٹے لڑائی ہو جا ہم نہیں بولیں گے لیکن اگر ہندو مسلمان کے مسلمان کے ہندو کی آپ اس میں ہو جائے تو ہم بولیں گے بھائی انہوں نے تمہارا یہ کیا وہ کے درم کے نام پر یہ کیا درم کے مارے پر وجہ آتے ہیں دروازے کھلے کھلی ہوئے بلکل بلکل اور بھائی جس طرح کا وہ حساب کتاب ہے کہ کچھ لوگ جو آپس میں کر جاتے ہیں کہ ہندو مسلمان آپ نے لڑائی ایسے نہیں کرنا چاہیے دیکھو مسلمان مسلمان کو جب لڑائی ہوتے بھی بولتا نہیں ہے ہندو ہندو کی لڑائی ہوتے بھی بہت کوئی نہیں بولتا جب مسلمان ہندو کی آپس پتے تو کیوں سارے ایک ایشو کریئٹ کر دیتے ہیں انہوں نے مارے ہمیں بھی جوا کے ان کے لوگوں کو ماننا چاہیے ایسی چیز نہیں ہوتی ہے مطلب کہ یہ چیزیں پہلے تھیں بہت کم تھیں لیکن اب یہ بالکل بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے میں اس چیز کو اپریشیئٹ کروں گا مطلب کافی سال ہو گئے ہیں میں نے یہ چیز نہیں سنی اٹھیکل تھی سیونٹی اٹھنے کے بعد کشمیر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی ہو ظاہر سی بات ہے پہلے یہ چیزیں اکثر ہو جاتی تھیں کیونکہ جایسی بات ہے وہاں پر یہ بھڑکایا جاتا تھا لوگوں کو اور میں کہتا ہوں کہ یہ کام بہت زبردست کی ہے جو موڈی گورنمنٹ نے کیا ہے اور بقائے جو انڈین مسلم جتنے زیادہ خوش ہیں آج وہ موڈی جی یہ امران خان کی بات غلط ہے نا کہ مسلمان ادھر دبا ہوا ہے کدھر دبا ہوا ہے اگر ہوتا تو میڈیا پر اسی تک کھل کے بول پڑتے ہیں جایسی بات ہے وہاں پر جو مسلمان رہے ہیں ان کی بھی آپ اس میں پارٹی ہیں بلکل بنتی ہیں بلکل وہ ہر بندہ جو آپ دے رہا ہے کہ ہم خوش ہیں انڈیا میں زنگی خوشحالی سے گزار رہے ہیں موڈی کی گورنمنٹ سے خوش ہیں بلکل 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 تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کیا تھاٹ ہے اس بارے میں ویڈیو چلے گئے تو لائک کومنیشنے سبسکرائب کریں ادھر ویڈیو حتم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں تو بائی